اسلام علیکم سٹوڈینٹس اسلام علیکم سٹوڈینٹس ٹیوری والے جو لانکو ہے وہ کیے جائیں گے اس طرح مجھے بہتر لگا ہے کہ نمبر زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ اچھے نمبر سے کٹھے کیے جا سکتے ہیں تو چلیں جی آج ہم پھر چیپٹر نمبر داس جو ہے اس کے ایم سی کیوز کو پکڑتے ہیں اور سارے ایم سی کیوز کو حل کرتے ہیں جس ایم سی کیوز کے اندر کوئی فارمولے کا استعمال ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا کوئی mcqs mathematical ہوا یا numerical type ہوا تو اس کو حل کر کے آپ کو بتایا جائے گا تو chapter number 10 simple harmonic motion and waves question number 1 10.1 mcqs والا multiple choice questions والا statement ابارت کچھ یوں لکھی ہو یا students دیئے گئے ممکنہ جوابات دیئے گئے ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کا انتخاب کریں تو students اب پھر ہم ملجول کے یہ سوالوں کو پڑھیں گے اور جو چار option دے دیئے گئے ان کو پڑھیں گے اور جو سوال ہمارا صحیح ہوا نا اس پر ٹک لگانے کی کوشش کریں گے تو آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے ملجول کے ہم mcqs کو حل کر لیں تو number 1 ہے مندرجہ زیل میں سے کونسی ایک مثال simple harmonic motion کو بیان کرتی ہے مندرجہ زیل میں سے کونسی ایک مثال simple harmonic motion کو بیان کرتی ہے تو simple harmonic motion کے لیے اے میں ہے ساتھا پینڈولم کی موشن بی میں ہے چھتوالے پنکھے کی موشن سی میں ہے زمین کی اپنے ایکسز کے گرد موشن اور option ڈی میں لکھا ہوا ہے فرش پر اچھلتی ہوئی گیند کی موشن تو سٹوڈنٹس جو option اے ہے simple pendulum یعنی ساتھا پینڈولم کی موشن یہی جو ہے simple harmonic motion کی example ہے ہماری جو بوک ہے اس میں اہم topic بھی ہے یہی دیا ہوا ہے چھتوالا پنکھا بھی جو simple harmonic motion نہیں کرتا زمین کی اپنے ایکسز کے گرد موشن بھی simple harmonic motion نہیں ہوتی اور فرش پر جو گیند اچھلتی ہے اس کی motion بھی ایک سائیڈ بھی ہوتی ہے وہ بھی simple harmonic motion نہیں ہوتی تو سادھا پینڈولم simple pendulum کی motion simple harmonic motion ہوتی ہے option اے میں یہ لکھا ہوا ہے اس لیے option اے کے گرد ہم circle کر دیتے ہیں اور یہ ہمارا correct answer ہوگا تو اس کے لیے آپ نے تفصیل میں جانے کے لیے آپ نے simple pendulum سادھا پینڈولم کو detail سے پڑھنا ہے انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی mcqs نمبر دو ہے بچو آؤ ہم پڑھیں اس کو لکھا ہوا ہے کتاب میں اگر کسی pendulum کی گولی pendulum کی گولی کا ماس تین گناہ کر دیا جائے یعنی three times کر دیا جائے تو اس pendulum کی motion کا time period کتنا ہوگا تو mcqs پڑھنے سے پہلے students میں نے simple pendulum کے time period کا فارمولا لکھ دیا یہ یاد بھی رکھنا ہے simple pendulum کے لیے سادھا pendulum کے لیے اس کے time period کا فارمولا t برابر ہے 2π under root l بٹے g تو جب ہم اس فارمولے پہ گور کرتے ہیں جو کہ simple pendulum کے time period کا ہے تو یہاں تو mass ہے ہی نہیں جبکہ اوپر statement میں mass کا ذکر کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس فارمولے کے مطابق اگر mass change بھی ہوتا ہے تو time period پر کوئی اثر نہیں پڑے گا time period change ہوگا length change ہونے 2π بھی مستقل ہے constant ہے g بھی constant ہے اگر l لنبائی یعنی pendulum کی لنبائی change ہوگی تو time period change ہوگا اس کے علاوہ اور کسی وجہ سے time period change نہیں ہوگا تو mass کو جتنا مرضی کر دیا جائے time period پر کوئی اثر نہیں پڑے گا تو option a میں لکھا ہے time period دو گنا ہو جائے گا سمتل کا کوئی چیز نہیں ہے mass فار مولے میں time period میں ہے نہیں اس لیے mass کی وجہ سے time period پر کوئی اثر نہیں پڑے گا option b ہے لکھا ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ہم نے option b پر نشان لگا دیا ہے اب نمبر تین دیکھتے ہیں جی لکھا ہوا مندرجہ زیل الات میں سے کون سا الہ transverse اور longitudinal دونوں waves پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو option دیکھ لیں بچو a جو ہے لکھا ہوا ہے dory b ripple tank c slinky spring spring بھی کہتے ہیں اور d میں لکھا tuning for students یہ جو slinky spring ہے اس سے دونوں طرح کی waves پیدا کی جا سکتی ہیں یعنی transverse waves اور longitudinal waves کے اندر اس spring میں compression اور air fraction پیدا ہوتی ہیں اور پھر اس slinky کی مدد سے اس کو اوپر نیچے push اور pull کر کے اور دبا کے اس کے اندر transverse waves بھی پیدا کی جا سکتی ہیں تو ان چاروں option میں سے option c کی اندر جو slinky لکھا ہو ہے slinky کی مدد سے دونوں طرح کی waves یعنی transverse اور longitudinal waves پیدا کی جا سکتی ہیں option c میں slinky ہے اس لیے ہم نے c کو circle کر دیا ہے آپ بڑھتے ہیں جی اگلے mcqs number 4 کی طرف number 4 کی عبارت c میں ہے wavelength کو اور d میں velocity کو تو waves کی مدد سے جو energy ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کر دی جاتی ہے اس لیے جو چاروں option ہے energy frequency wavelength اور velocity اس میں سے energy جو ہے وہ waves کے در یہ transfer ہوتی ہے منتقل ہوتی ہے اس لیے ہم option a کے گیرد نشان لگا دیتے ہیں اس کو circle کر دیتے ہیں اور یہی ہمارا درست جواب ہے نمبر پانچ میں لکھا ہو ہے مندرجہ زیل میں سے کون سا طریقہ energy کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو students energy کو transfer کرنے کے کئی طریقے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں آپ کیوز کے وائبریٹ کرنے کی وجہ سے ریڈی ایسی کے ذریعے بھی energy ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer ہوتی ہے اور students اسی طریقے سے سورج کی energy ہم تک پہنچ تی ہے سی ابھی ابھی ہم نے پڑھا یہ لکھا wave motion ابھی اوپر ہم نے ایک ایم سی کیوز میں option ڈی والا ہے اس کے گرد دائرہ لگا دیتے ہیں اس پر نشان لگا دیتے ہیں اور یہی ہمارا درست جواب ہے چلیں جی اب ایم سی کیوز نمبر چھے کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بھی پڑھنے کے بعد درست جواب پر نشان لگاتے ہیں جی students نمبر 6 ایم سی رکھتی ہیں تو students یہ velocity یعنی speed electromagnetic waves کی speed جو vacuum کے اندر ایک جیسی رہتی ہے باقی چیزیں change ہوتی رہتی ہیں option a speed لکھا ہوا یہی درست ہے b frequency c amplitude اور d میں wavelength ہے تو speed change نہیں ہوتی تمام electromagnetic waves option a میں لکھا ہوا ہے اس آگے number 7 تو number 7 کی statement کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بھی حل کر کہ آپ کو جواب بتاتے ہیں کیونکہ یہ numerical type ہے اس لئے formula استعمال ہوگا سارا data بنایا جائے گا اور اس کو حل کرنے کے بعد جواب آئے گا اس جواب کو دیکھتے ہوئے چاروں میں سے جو درست option ہوگا اس پر ہم نشان لگاتے ہیں ہاں جی تو پہلے اس کی عبارت پڑھ لیں اچھی طرح clear کر لیں کہ یہاں کیا کچھ دیا گیا ہے number 7 ایک بڑا ripple tank ریپل tank ایسا لاتا جس میں waves پیدا کر کے نا ان کی crack test ایک سوسیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو لکھا ایک بڑا ripple tank ایک vibrator 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 motion یعنی waves پیدا کرنے کے لئے 30 30 hertz frequency کی waves پیدا کرتا ہے پر 50 centimeter کے فاصلہ پر جہاں waves یہ 30 waves پیدا ہوتی ہیں فاصلہ کتنا ہے 50 centimeter ہے 25 25 waves مکمل کرتا تو waves کی تعداد کتنی ہے 25 waves کی frequency 30 ہے کل فاصلہ distance 50 50 centimeter ہے اور total waves کتنی پیدا ہوتی ہیں 25 اس wave کی velocity معلوم کرنی ہے تو students چار option دیکھ لیں A میں ترونج 53 centimeter پر second B میں 60 centimeter پر second B میں 60 centimeter پر second C میں 75 centimeter پر second D میں ہے 1500 centimeter پر second تو پہلے ہم اوپر والے جو statement میں عبارت میں data دیا گیا ہے 30 hertz 50 centimeter فاصلہ اور 25 waves اس کو استعمال کر کے اس کو حال کرتے ہیں تو students frequency کتنی ہے 30 hertz فاصلہ 50 centimeter waves کی تداد کتنی ہیں number waves 25 ہیں we معلوم کرنا ہے تو lambda برابر ایسے بٹے ہیں lambda یعنی پہلے ہم wave length معلوم کریں گے ایک wave کی اور پھر velocity معلوم کریں گے تو lambda برابر ہے کل فاصلہ بٹے کل waves یعنی جتنا فاصلہ ripple tank کے اوپر 25 ہے 50 کو 25 پہ تقسیم کریں تو lambda یعنی wave length 2 centimeter آگیا اب فارمولا جو wave کی velocity frequency اور wavelength میں تعلق جوڑتا ہے v is equal to f lambda v برابر کس کے ہے f lambda v velocity ہے speed f frequency ہے جب lambda کیا wavelength ہے v اسی طرح آگیا frequency 30 ہے شروع دے رکھی تھی اور lambda یعنی wavelength 2 centimeter آیا یہ put کر کے ان کو multiply کیا 30 2 60 60 centimeter per second velocity speed کتنے آگی 60 centimeter per second option a میں نہیں b میں لکھا 60 centimeter per second تو پیارے بچ چوڑی یا students یہ پھر b option ہے 60 centimeter per second والا یہ اس کا درست جواب ہے چلیں جی اگلے mc کی اس نمبر آٹھ کی طرف اور اس کی بھی statement کو پڑھتے ہوئے درست جواب پہ نشان لگاتے ہیں لو جی نمبر آٹھ ہے مندرجہ زیل میں سے wave کی کون سی احسوسیت دو تری احسوسیت پر منحصر نہیں ہوتی نہیں ہوتی مندرجہ لیمڈا wave length f frequency اور v waves کی speed یہ ایک دوسرے پر depend کرتی ہیں ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں اب نیچے a میں speed ہے فارمولے میں موجود ہے b frequency وہ بھی موجود ہے d میں amplitude c میں amplitude یہ نہیں ہے اور d میں wave length wave length frequency speed یہ تینوں ہیں یہ تینوں ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہیں ایسی ایک حسوسی جو انحصار نہیں کرتی option c میں amplitude لکھا ہو ایس لئے option c ہمارا درست جواب ہے c کے گرد ہم نے دائرہ لگا دیا ہے آج کے lecture کا آخری mcq ایک wave کی last v frequency f اور wavelength کے درمیان تعلق بھی ابھی یہ فارمولا ہم نے اوپر لکھا بھی ہے یہ v برابر f lambda a میں لکھا ہے v b میں لکھا ہے f lambda برابر v یہ صحیح ہے v lambda b f d میں v برابر lambda اور f فارمولا v برابر f lambda b اوپشن b میں لکھا ہو v برابر f lambda اس لئے اس کے گرد ہم نشان لگائیں گے b کے گرد یعنی v برابر f lambda یہ wave velocity v frequency f اور wavelength lambda کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے تو ایک منٹ رکھ جناب ایک میری گال تو پھر لیکچر مکا دینے بھائی جان گال لے میرا جیڑا چینل ہے abbas maths تے او بندی سٹوڈنٹ جنہ نے سبسکرائب نہیں کیتا جلدی سبسکرائب کر دیو بیل آئیک 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 کر دیو جیڑا بیل نوٹیفکیشن ہے نوٹیفکیشن کلک کر دیو تاکہ جیدو میں نوٹیفکیشن مل جاوے تے ٹائمنال تو اڈیتی آری او سکے تے میری میری ویڈیو نو لائک بھی کیتا کرو تے شیئر بھی کیتا کرو تاکہ میری آترا فضائی ہو جائے تے نال میں محمد عباس نو دیو اجازت اللہ حافظ